رحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر پاکستان میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ پنجاب کے ایک شہر میں ایک مبینہ طور پر کسی نوجوان نے جو ہے وہ قرآن مجید کی بہرمتی کی توہین مذہب کے حوالے سے ایک بڑا معاملہ درپیش ہوا اور پھر وہاں موقع پر پولیس پہنچ گئی پولیس نے اس نوجوان کو وہاں سے پکڑ دیا اور لاکب میں بند کر دیا لیکن ہمارے جذباتی اور مشتل نوجوانوں نے تھانے کی دیوار توڑ کر تھانے کا گیٹ توڑ کر تھانے میں گھس کر جو ہے وہ اس نوجوان کو پکڑا خودی جو ہے وہ گوا بنے خودی مدی بنے خودی گوا بنے خودی جو ہے وہ جج بن کر فیصلہ سنایا اور خودی جو ہے وہ جلاد بن کر اس غریب کو جو ہے وہ جان سے بھی مار دیا تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے جتنے بھی یہ اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں توہین مذہب کے حوالے سے توہین رسالت کے حوالے سے جو کیس ہوئے ہیں اگر ہم ان پر ذرا نظر دنائیں تو پچھلے دنوں اگست کے مہینے میں اگست دوزار بائیس میں ہیں غالبا ہیدر آباد میں واقعہ پیش آیا پھر اس کے علاوہ لاہور میں واقعات ہوئے قصور میں واقعات ہوئے ملتان میں ہوئے فیصلہ آباد میں ہوئے تو ان سب کی جب جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے جب کوٹ میں کیس چلتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ سارے معاملات آج تک جتنے کیس ہوئے اس میں ایٹی پرسنٹ مور دن ایٹی پرسنٹ جو کیس تھے وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے یا غلط فہمی پر یا کسی کی سازش پر مبنی تھے اور اس کیس میں آج جو یہ واقعہ پیش آیا ہے ننکانہ میں تو وہاں پر بھی بہت چانس یہ ہی ہے کہ یہ واقعہ واقعہ جا ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور کوئی غلط فہمی ہوگی یا کوئی سازش ہوگی لیکن چلیں اگر ہم چند لمحوں کے لیے یہ مان بھی لیں کہ جی یہ واقعہ حقیقت پر مبنی تھا اس شخص نے جا ہے وہ توہین مذہب کا مرتقب ہوا ہے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے بارہا ہم اس پر بات کر چکے ہیں مختلف سٹیجز سے یہ بات ہو چکی ہے کہ دیکھئے قانون کو کسی صورت میں ہاتھ میں نہیں لینا مذہب کوئی مذہب بھی اور خصوصاً مذہب اسلام جو ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جائے اسلام جو کہ مذہب ہی امن و سلامتی کا ہے وارڈ سلام جو ہے سلامہ مطلب ہی پیس امن سلامتی ہے یعنی اگر کوئی شخص اسلام کو قبول کرتا ہے تو وہ خود بھی سلامتی میں آ جاتا ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی سلامتی میں آ جاتا ہے لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم خود بھی تکلیف میں آتے ہیں اور دوسروں کو بھی تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کبھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں بے شمار آیات آحادیث ہمارے سامنے ہیں ہم اس کی محبت کا اس کے عشق کا جو ہے وہ سارا دن چرچہ کرتے ہیں عشق رسول میں جان بھی جو ہے وہ گوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہمارے سٹیجز سے عام طور پر روز آنا یہی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے ان کی زندگی ان کی سنت کی پیروی کرنی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے لیکن ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے بالکل اگنسٹ میں جا رہے ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے آخر یہ صرف جذباتی نعرے لگانے سے ہم عملی دنیا میں کب آئیں گے یہ ملک ہماری قوم کو دیکھیں کس نہج تک پہنچ چکا ہے ہماری حالت دیکھیں اخلاقی حالت دیکھیں معاشرتی حالت دیکھیں معیشت کی حالت دیکھیں ان سب کی وجہ کیا ہے اس کی سارے جو بالکل جو نچوڑ جو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہے کہ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں صرف باتیں صرف ڈھونگ صرف نعرے لگانے والی قوم ہے قول اور فیل میں ہمارے ہاں بہت زیادہ تازاد ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سوائے پریشانی کے ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی آج اس غریب کی جان گئی ہے وہ تو ہمارا فرض یہ تھا ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا اخلاق یہ تھا ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم متعلقہ اداروں کو بتاتے متعلقہ ادارے ان کو پکڑتے اور اس کے خلاف کاروائی کرتے اداروں نے پولیس نے پکڑا اور پولیس کی ناہلی بھی دیکھیں کہ تھانے میں مجمع گھس کر جائے وہ کسی کی جان لے رہا ہے اور پولیس والے خموش کھڑیں تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں میری بزرگوں سے جو بڑی عمر کے جو لوگ ہیں والدیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ خود بھی سمجھیں اور اپنے اولاد کو بھی جو ہے وہ ذرا تربیت دینے کی کوشش کریں کہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھیں اپنے احساسات پر کنٹرول رکھیں ایسا نہیں کہ جب چاہا جس کے خلاف چاہا جو ہے وہ جلوس نکال دیا اور اس کو جو ہے وہ مارپیٹ کر دی اور اس کا خاتمہ کر دی زمانے میں اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں اب یہ حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے کیا معاملات ہو رہے ہیں آئے دن جو ہے وہ مہگائی اتنی بڑھ گئی ہے اتنے مسائل ہیں چند لوگ آیاشی کرتے ہیں اور پور نائنٹی فائب پرسنٹ لوگ جہاں وہ بڑی پریشانی کے حالت میں اس کے خلاف تو کبھی آواز نہیں اٹھائی تو صرف ایک ناموس رسالت یا ناموس مذہب کے نام پر جہاں وہ ہم لوگ فوری طور پر جذباتی ہو جاتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم جس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے اس نے ہمیں کیا کہا ہے اس کی تعلیم کیا ہے اس کی تربیت کیا ہے تو یہ وہ غلط رویے ہیں جو کہ ہمیں اور تنہائی کی طرف اور پستی کی طرف لے کر جانے ہیں اور ہم زوال کی طرف جانے ہیں ہمارا غصہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے اور نکالتے ہم کہیں اور پر ہیں تو خدا کے لیے آپ سے میری درخواست ہیں ہم سب سے میری درخواست ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھیں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں جہاں غصہ نکالنا چاہیے جہاں پر جہاں وہ ہمیں اپنے اختیارات کو اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو استعمال کرنا چاہیے وہاں ہم کرتے نہیں ہیں اور غلط جواں پر کوئی کمزور ہاتھ آ جاتا ہے تو ہم اس کے خلاف جہاں وہ یہ اپنے اختیارات اپنے غصے کو جہاں وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روئیوں کو اپنی سوچ کو بدلیں اور اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اسلام ایک محبت کا مذہب ہے اسلام جو امن کا مذہب ہے اس امن کو اس سلامتی کو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں تک پہنچائیں نہ کہ ہم جو ہے وہ لوگوں تک نفرت کو پہنچائیں دشمنی کو پہنچائیں میرے اس میسج کو عام کیجئے گا لوگوں تک پہنچائیے گا خود بھی امن میں رہیں خود بھی سلامتی میں رہیں اور دوسروں کو بھی سلامتی کے ساتھ رہنے دیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں گا دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معافی اور افو درگزر سے کام لینا چاہیے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ